بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت و حفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خورم رکھیں آمین سم آمین آج ہے سندے تو یہاں پہ پکی ہے بریانی کیونکہ بچے جو ہے وہ سندے کو گھر پہ ہوتے ہیں ورنہ تو کبھی ٹوشن کبھی مدرسے میں ہوتے ہیں بچے تو زیادہ وقت جو ہے ان کا باہر ہی گزرتا ہے تو سندے کو خاص ہم سب لوگ ملک کے بیٹھ کے ناشتہ باشتہ اور کھانا مانا کھاتے ہیں تو اسی وجہ سے سندے کو کچھ نہ کچھ ہر گر میں ہی اچھا بنتا ہے تو یہاں پہ بریانی جو یہ وہ تیار ہو چکی ہے تو بسم اللہ پڑتے ہیں آئیں آپ ہمارے ساتھ بریانی کھائیں تو پہلے وقت تھا جبکہ جمعے کو چھٹی ہوا کرتے تھے بچوں کی تب ہمارے امی ابو اسی طرح جہاں جمعے کو کچھ نہ کچھ اچھا بناتے تھے کہ بچے ہیں تو اب بس خالی دن چینج ہوئے ہیں باقی سب کچھ تو وہی روایتیں ہیں ہماری تو اب سندے کو اچھا بنتا ہے تو حسن جو ہے وہ یہاں پہ یہ دیکھے تیار ہو رہا ہے اور اس نے چودہ آگست والے کپڑے پھر سے پہنے ہیں تو بچے جو ہے وہ چودہ آگست والے کپڑے جو چھوٹے بچے ہیں وہ تو بہت شوق سے دوبارہ پہنتے ہیں لیکن جو بچے بڑے ہو جاتے ہیں وہ پھر نہیں پہنتے جیسے سمی ہے سمی کو اگر میں وہی کپڑے نکال کے دوں تو وہ مجھے کہتا ہے کیوں آج چودہ آگست ہے جو میں یہی والے کپڑے دوبارہ پہنوں تو حسن جو ہے یہ دیکھیں کتنا خوش ہو رہا ہے چودہ آگست کے کپڑے پہن کے یہ دیکھیں اور یہاں پہ یہ لوگ باہر گئے ہوئے ہیں سیر کرنے تو بہت خوش ہے یہ دیکھیں اس کے چلنے کا لاز دیکھیں کس طرح خوش ہو رہا ہے باہر جا کے بچوں کو کبھی کبھی باہر گمانے لے کے جانا چاہیے اور یہاں پہ ساحل جو ہے وہ ہومورک کر رہا ہے کیونکہ سبسکول جانا ہے تو کام کر رہا تھا اور اس کے پاس ہی بیٹی ہوئی میں بھی کام کر رہی تھی آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں سلائی کا کام جو ہے وہ شروع کرنا چاہتی ہوں کچھ عرصہ پہلے میں نے ویلوگ ڈالا تھا تو میں نے اپنے لیے ایک بورڈ بنایا تھا جو کہ میں نے باہر لگایا تھا سلائی سینٹر کا تو اس کی وجہ سے اب ماشاءاللہ سے میرا کام جو ہے وہ چل گیا ہے تو آ جاتے ہیں کپڑے گھر میں ہی میں بیٹھ کے اپنے بچوں کو اپنے گھر کو سپورٹ کر رہی ہوں تھوڑا بہت زیادہ تو نہیں لیکن کہتے ہیں نا کہ آٹے میں نمک کے برابر ہی عورت کی کمائی ہوتی ہے تو وہی حال ہے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے گھر کا یہاں پہ میں نے دوبٹے دیئے ہوئے تھے پیکو کرنے کے لیے یہ میں نے اپنے تین سوٹ سلائی کیے تھے پنجاب جانے کے لیے تو پنجاب تو بھی بارشوں کی وجہ سے کینسل ہو گیا ہے جانا یہاں پہ ہاتھ دیکھیں میرے میں بچوں کے ساتھ کھے رہی تھی تو پتلیں گندے ہاتھ ہو رہے ہیں میرے لیکن یہ کلر جو ہے وہ اتر نہیں رہا اچھے اس طرح دوبٹے جو ہیں وہ میں نے پیکو کرنے کے لیے دیئے تھے یہ تو اچھی پیکو کر دیئے انہوں نے اور سستے میں ہی کر دیئے یہ تین سیٹ سے میں نے پیکو کروائی ہے چالی سوٹ میں میں ایک دوبٹہ کیا ہے اس نے تو ایک سو بیس کے یہ تین دوبٹے پیکو ہوئے اور اس کے آگے جو تھا نا وہ کپڑا میں نے یہاں سے کٹ کر دیا اس کے آگے اتنا چوڑا سا کپڑا تھا اتنا چوڑا سا آگے کھلی کپڑا تھا وہ مجھے برا لگ رہا تھا تو میں نے سیدھا سا سمپل سا گیس پچھوڑی کو گرم کیا اور اس کے ساتھ میں نے آگے سے وہ سارا کپڑا جو ہے وہ کٹ کر دیا تھا تو پھر تین سیڈ اس کی میں نے پیکو کروائی اچھی پیکو صفائی سے کی تھی اس نے اور صرف چالیس روپے ایک دوبٹے کے لیے کافی اچھے سے یہ دوبٹے جو ہے وہ تیار ہو گئے ان کے جو سوٹ ہیں وہ بھی کسی دن میں آپ کو دکھاؤں گی کہ وہ میں نے کس طرح سے سلائی کی ہیں تو یہ جو اس میں یہ دیکھیں میرر لگ رہے ہیں لیکن یہ وہ میرر نہیں ہے یہ وہ ستارے سے جو ہوتے ہیں ہماری امی جو ہے اس کو پنی والے ستارے بھی بولتی تھے اور ایک نام اور وہ لیتی تھے ان کو کچھ کہتی تھی یہ وہ والے ستارے ہوتے ہیں تو کافی اچھے لگتے ہیں رات کو دیکھنے میں تو بہت ہی پیارے یہ چمک آتی ہے ان میں تو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں اپنا کام کر رہی ہوں سلائی کا کسی کا کپڑے آئے ہوئے تھے سینے کے لیے یہ دیکھیں کمیز جو ہے وہ میں سلائی کر رہی تھی شروار تو نہیں دی انہوں نے خالی کمیز ہی آئی ہوئی تھی سلائی کے لیے تو یہاں پہ میں سلائی کر رہی ہوں تو آج کل تو گھر میں سب لوگوں کو مل کر ہی کام کرنا پڑتا ہے پھر ہی گھر چاہ رہے ہیں آپ کو پتا ہے مہنگائی کا جو عالم ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا شاید کچھ عرصہ پہلے میں نے بھولوگ میں بتایا بھی تھا کہ میرے ہزبنٹ جو ہیں وہ بیمار ہیں تو وہ کام پہ نہیں جا پا رہے تو بس کچھ نو کچھ تو کرنا تھا تو پھر یہ سلائی کا کام میں نے گھر میں شروع کیا تو گھر کا یہ بس کونہ سا میں نہیں لیا ہے اسی میں اپنے سارا سیٹ اپ لگایا ہے وہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گے اور یہاں پہ اس طرح جو پیس بچ جاتے ہیں کپڑوں کے تو ان کو بھی میں ضائع نہیں کرتی یہ پیس جو بچ جاتے ہیں تو ان کے تو کسی کام کے نہیں ہوتے اور نہ ہی کوئی یہ واپس مانگتا ہے تو انہی پیسوں سے میں کچھ نہ کچھ تیار کر لیتی ہوں آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گی اور سمیس آہل سب لوگ مل کے جا رہے ہیں اپنے ماموں کے گھر تو پاس ہی میرے بھائی کا گھر ہے تو یہ وہاں پہ جا رہے ہیں تو میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی کہ یہ جو پیس بچ جاتے ہیں ان کا میں کیا کرتے ہوں ان سے بھی مجھے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے ان کو میں اچھے سے بچوں کے فروک بغیرہ جو ہے وہ تیار کر لیتی ہوں تو جو عورتیں آتی ہیں میرے پاس سلائی کے کپڑے دینے کے لیے تو وہ ہی اپنے بچوں کے لیے اسی میں سے کوئی نہ کوئی پساند ان کو آ جاتا ہے تو وہ اپنے بچوں کے لیے انہی کپڑوں میں سے کچھ نہ کچھ لے لیتی ہیں تو اس طرح سے مجھے کچھ نہ کچھ ان سے بھی مل جاتا ہے تو آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ یہ بچے ہوئے پیسوں سے میں نے کس طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے فروگ بنائے ہیں تو یہ جو کمیز سے کپڑا تھوڑا سا بچتا ہے اور شلوار میں سے جو بچتا ہے وہ ملا جلا کے اور اگر کام ہو تو پھر کوئی ملتا جلتا اور پیس بھی ساتھ میں ایڈ کر کے تو میں اس طرح سے کچھ نہ کچھ چھوٹے چھوٹے فروگ وغیرہ تیار کر لیتی ہوں یہ دکھیں یہ کمیز سے بچہ ہوا کپڑا تھا کسی کا جو میں نے سلائی کیا تھا اس میں سے یہ پیس بچے تھے تو اس طرح سے میں نے اس کو فروگ بنا لیا اس کے ساتھ چھوٹی سی ایک چڑی سی جیسے بنا دی کیونکہ اگر زیادہ کپڑا ہوتا تو شلوار بن جاتی لیکن بچوں کے فروگ کے ساتھ یہ بھی کافی اچھی لگتی ہے تو یہ کافی ایک دو سال کے بچے کو آ جائے گا اور انہی میں سے یہ لیس جو ہے وہ بچی تھی تو وہ تھوڑی تھی تو اس لیے میں نے یہاں پہ بازوں میں اور گلے پہ اٹیچ کر دی ہے تو نیچے دامن پہ نہیں لگی وہ کیونکہ بس اتنے ہی پیس بچتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیس بچ جاتے ہیں تو اسی میں سے میں نے یہ بنایا تھا اور یہ ایک اور لونکا کے سوٹ ہے یہ بھی کمیز کی سہر سے اتنا کپڑا بچا تھا اس کے درمیان میں جو ہے وہ سلائی پھر اس طرح سے لگا کے کٹ دے دیا کمیز کے میں نے تھوڑا سا اور اس طرح سے ایک فروگ سا بچے کا بھر گیا اور یہاں پہ ایک میں نے بٹن اٹیچ کر دیا تاکہ بچے کو پہننے میں آسانی ہو جائے اس طرح سے ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں تو یہ آرام سے دو ڈائسو تین سو تک میرا یہ جو فروگ ہے یہ بک جائے گا آرام سے کیونکہ جو بھی ماں میرے پاس آتی ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کپڑا لیں پھر سلائی دیں تو وہ زیادہ ہمیں مہنگا پڑتا ہے تو اس طرح انہیں کپڑے کے ساتھ اگر دو ڈائسو تین سو میں سوٹ مل جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہو کے لے کے جاتی ہیں اس طرح سے تو مجھے بھی کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے اور ان کو بھی بچ جاتا ہے کہ مزید وہ تین سو چار سو کا کپڑا لائیں پھر دو ڈائسو سلائی دیں تو ان کو وہ بہت زیادہ مہنگا پڑتا ہے تو لوگ آج کل گھر کے سی اے ہوئے کپڑے جو ہیں ان کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں کیونکہ ان کی سلائیاں جو ہیں وہ پھر پکی ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے جو باہر کے سی اے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں ان کی سلائیاں بہت کچھی ہوتی ہیں گھر لاکے پھر سے ان کو بار بار سلائی کرنا پڑتا ہے تو جو گھر کے سی اے ہوئے کپڑے ہیں ان کو لوگ آج کل بہت پسند کر رہے ہیں تو اس طرح سے یہ دیکھیں یہ دوسرے سوٹ سے بچا تھا کپڑا اس کی میں نے یہاں پہ اس طرح سے فریل لگا دی اور گلے پہ میں نے اس طرح سے تھوڑا سا بنا دیا اور یہ تین پیس تھے تین پیس کو اس طرح سے میں نے جوڑ کے یہاں سے آپ کو سلائی نظر آ رہی ہوگی دونوں سیٹ سے اس طرح تو یہ اس طرح تین پیس جوڑ کے میں نے کمیز کے تو اس طرح بنا دیا اور یہ تھوڑا چھوٹا بان رہا تھا لیند میں تو پھر میں نے یہ نیچے اس کے فریل لگا دی اور اس کے ساتھ بھی اس طرح سے چھوٹا سا جہانگیاں سا بنا دیا یہ اور جو نیچے فریل لگائیے وہ والا کپڑا میں نے یہاں پہ اٹیچ کر دیا سیٹ پہ تو یہ اس کے ساتھ میچ ہو گیا بلکل اچھا سا ایک بن گیا فراغ تو آپ گھر میں بھی اپنے بچوں کے لیے یہ اس طرح کے تیار کر سکتی ہیں کیونکہ باہر آنے جانے کے لیے تو بندہ ایک دو سوٹ اچھے لے کے رکھ لیتا ہے لیکن گھر میں بچوں کو اس میں سے کوئی چیز چپنے لگ جاتی ہے کوئی کچھ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کپڑے صرف تھوڑی دیر پہننے کے لیے ہوتے ہیں تو اس طرح کے نرم کپڑے جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو آپ ہر وقت گھر میں پہنا سکتی ہیں تو بچے بھی ایزی رہتے ہیں اس میں اور یہ بھی دیکھیں بچے ہوئے پیسوں سے بنا ہیں یہ لیس جو ہے یہ گھر میں پہلے سے پڑی ہوئی تھی میرے پاس تھوڑی سی اور اس طرح سے میں نے یہ پھول بنا کے لگا دی ہیں تین اور نیچے سفید رنگ کے کپڑے کی یہ فریل لگا دی تو یہ بھی یہ سفید کپڑا جو ہے یہ الگ سے تھا اور اوپر والا الگ سے اس طرح ملاجلہ کی جب آپ بنا دیتی ہیں تو وہ بلکل ایسے لگتا کہ آپ نے اسی کپڑے کے لیے یہ لیا تھا یہ شلوار کا کپڑا الگ ہے لیکن بلکل اس طرح سے یہ میچ ہو گیا ان کے ساتھ تو یہ ایک اچھا سا لک دے رہا ہے دیکھیں آپ اور یہ سردیوں کا کپڑا تھا تو اس لیے اس کے ساتھ جو ہے بازو میں نے وہ پورے بنائے ہیں تاکہ بچوں کو سردی میں یہ سوٹ پہنایا جا سکے اور یہاں پہ ایک بٹن اٹیچ کر دیا کیونکہ بچوں کے سر جو ہے وہ ذرا مشکل سے آتے ہیں تھوڑا سا پیچھے سے اگر ہم اس طرح کر دے تو سر پہنانے میں آسانی ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہ کافی بڑا سا میں نے تین کپڑوں سے بنایا میں نے یعنی کہ تین سوٹ سے یہ کپڑا بچا تھا ایک یہ تھا اور یہ جو میں نے لگایا یہ الہگ سے کپڑا تھا اور اس کے اندر یہ جو گہرے کلر کا کپڑا ہے نیلے رنگ کا یہ الہگ تھا تو تینوں کو میں نے اس طرح بنا لیا کے درمیان میں میں نے یہ کلیاں دے دی ہیں اس طرح سے سائد پہ اور2 ان میں یہ کلیاں آگئی اور درمیان میں اس طرح سے نیلے رنگ کا جو گہرا کپڑا تھا وہ میں نے درمیان میں سیدھہ سیدھہ ڈال دیا اوپر اس کلر کی پیٹی بنا Vie بٹن لگا دیئے تو یہ بھی ایک بہت پیارا سا فروک جو ہے وہ تیار ہو گیا پیچھے اسی طرح سے ایک بٹن اٹیچ کر دیا بٹن یہ لازمی ہوتا ہے بچوں کو پھینانے میں آسانی ہوتی ہے بازو اس کے بلکل اسی طرح سادہ سے تو یہ شلوار میں نے اس کے ساتھ جو بنائی ہے اس کے نیچے پھر وہی کپڑا جو درمیان میں آیا ہے وہ اس طرح سے پانچے پہ دے دیا اور آگے سے اس طرح کٹ بنا دیا ہے یہاں پہ آپ ایک بٹن بھی لگا سکتی ہیں جس جگہ پہ اگر آپ ایک بٹن لگا دیں تو یہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جائے گا تو دیکھیں یہ کہ اس طرح میں نے بچے ہوئے پیسوں سے یہ سارا کام کیا ہے تو آپ بھی اسی طرح کر سکتی ہیں آپ اگر گھر میں اپنے لئے سلائی کرتی ہیں تو اپنے ہی بچے ہوئے سوٹوں میں سے اس طرح اپنے بچوں کے بنا سکتی ہیں لیکن میں یہاں پہ یہ اس طرح سے بنا کے تو میں انہیں سیل کر دیتی ہوں تو مجھے کچھ نہ کچھ ان سے بھی مل جاتا ہے اور اگر آپ کے پاس یہ اس طرح سے لیس وغیرہ بچی ہو تو وہ بھی آپ نہ ان کے ساتھ اٹیج کر دیں کیونکہ بچوں کے لیس وغیرہ لگی ہوئی کافی اچھی لگتی ہے تو میرے پاس یہ بچی ہوئی لیس تھی تو میں نے اس طرح یہ دیکھنے نیچے میں نے یہ لیس لگا دی تھی تو اس سے فراک جو ہے وہ اور زیادہ خوبصورت سا ہو گیا تو اسی طرح سے گھر کا جو نظام ہے وہ چلانا ہوتا ہے تو عورتوں کو ہی چلانا ہوتا ہے ضروری نہیں کہ مرد بچارہ ہی بس کمائے تو وہ بھی جب تک ان میں ہمت تھی تو وہ کرتے رہیں ہمارے لیے بہت کچھ تو ابھی ہمیں ان کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے ضرور کیونکہ جب تک سانس ہے تب تک کھانا پینا سب کچھ چلتا ہی رہے گا تو پھر کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑتا ہے ساتھ دینا پڑتا ہے اور اگر مل جل کے سب کچھ کیا جائے تو یقین کریں مشکل بھی مشکل نہیں لگتی چلیں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے